مکھے منتری جارم تھاکو نے بیدود بورڈ ٹکنیکی کرمچاری سنگ کے ادھویشن میں دیا تحفہ انہوں نے کہا کہ پچھلے چار سال میں بیدود بورڈ میں بھرے چار ہزار باون پرد اور ساتھ میں تین ہزار انہتر کرمچاریوں کو دی پدونتی اس کے ساتھ ہی ایک بڑی گھوشنہ کرتے ہوئے مکھے منتری جارم تھاکو نے پدیش بیدود بورڈ سب سٹیشن اٹنڈنٹ کے پد پر کاریرات نون آئی ٹی آئی کرمچاریوں کے لیے پدونتی سیوہ کال کو دس ورش سے گھٹا کر سات ورش کرنے کی گھوشنہ کی مکھے منتری بدی میں ہمارچل پدیش راج بیدود بورڈ ٹکنیکی کرمچاری سنگ کے نوے ترہواسک سادھارن ادھویشن کو سمبوریت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں راج سرکار نے نردن دیا ہے کہ گھریلو اپ بھوکتاؤں کو ایک سو پچیس یونٹ تک نشلک بگلی اپلپد کروائی جائے گی انہوں نے کہا کہ گھٹ چار برشوں میں چار ہزار باون پدوں پر بدیود بورڈ میں بھرتیاں کروائی گئی ہیں اس میں دوہزار سات سو اکیس تقنیکی پدوں میں بھرتیاں کی گئی ہیں بدیود بورڈ کے تقنیکی برگ میں گھٹ چار برشوں میں تین ہزار اناتر کرمچاریوں کی پدوں کی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار ہر برگ کے کرمچاری کی سمسیان سلجھانے کے لیے پریتن شیل ہے ملٹی ٹاسک ورکروں کی بھرتی کے لیے ادکشن ابھیانتاؤں سے ریپورڈ طلب کی ہے پردیش مکھیالے سے ادکشن ابھیانتاؤں کو بھیجے گئے پتر میں کلومیٹر کے حساب سے کرمچاریوں کی ضرورت بتانی ہوگی اس کے بعد مکھیالے سے پد ابنٹٹ کیے جائیں گے اس پتر کے جاری ہونے کے دو دن میں ہی اب لوگ نرمان بیبھاگ مکھیالے میں جلوں سے رپورٹ آنی شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے منڈی اور کلو سے آنکرے بیبھاگ کے پاس پہنچ گئے ہیں یہاں بیبھاگ کی طرف سے 937 پد سریجت کر دیے گئے ہیں اس میں سے منڈی سرکل میں 653, کلو میں 170 اور جوگندر نگر میں 114 پدوں کو بھرا جائے گا جبکہ انڈے جلوں کا ڈیٹا بیبھاگ جھٹا رہا ہے اگلے ہفتے لوگ نرمان بیبھاگ 5000 پدوں کا بڑھوارہ کر بھرتی پرکریہ شروع کر سکتا ہے بتا دے کی بھرتی پرکریہ کو زون ادھار پر بھنٹا جیا ہے اس میں سڑک کی کل لمبائی موجودہ کرمچاری اور اس کے بعد عوشتہ کی ڈیٹیل ادکشن ابھیانتاؤں کو دینی پر رہی ہے یہ آنکڑے شملہ میں جمع ہو رہے ہیں ان آنکڑوں کو کل 5000 پدوں میں بیبھاجت کرنے کے بعد مکھیالے سے پورے پردیش کے لیے پد جاری ہوں گے گورپتل ہے کہ پردیش سرکار لوگ نرمان بیبھاگ میں 5000 ملٹی ٹاسک پرکروں کی بھرتی کرنے جا رہی ہے بھرتی پرکریہ کو لے کر ادھی سوچنا پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے ادھی سوچنا میں بھرتی کے لیے دس آنکوں کی میرٹ ندھارت کی گئی ہے اس میں دو آنک شہریرک ڈکشتہ کے بھی رکھے گئے ہیں ان کرمچاریوں کی تیناتی کلومیٹر کے حساب سے ہوگی ہمچال پردیش میں خالی ستھانی حلچل پنجاب کے بعد آج ہمچال پردیش میں بھی خالی ستھانی گتیویدیاں بڑھنے لگی ہیں دھرمشالہ کے بیدھانسوا پریسر کے مین گیٹ پر روی بار صبح خالی ستھانی جھنڈے لگے ملے دیباروں پر بھی خالی ستھان لکھا گیا تھا پولیس نے جھنڈے اتروائے اور جہاں خالی ستھان لکھا تھا وہاں پینٹ کرا دیا ہے بتا دیں کہ خالی ستھانی سمرتکوں نے شملہ کے بیدھانسوا پریسر پر خالی ستھان کا جھنڈا فیرانی کی دھمکی دی تھی لیکن پرشاشن کی ستھرکتہ سے ماملہ ٹل گیا تھا بیدھانسوا کے باہر خالی ستھان کے جھنڈے پائے جانے کے بعد سی ام جائرم تھاکر نے کہا کہ سرکار بیبند راجیوں کے ساتھ سیماوں پر سرکشہ کی سمچھا کرے گی وہیں کانگرہ کے پولیس ادھکشر نے اس بات کی بھی سمبابنہ جتائی ہے کہ گھٹنا میں پنجاب کے کچھ پریٹکوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے آؤٹسوس کرمیوں کے لیے ہریانے کی ترج پر بنے گی پولیسی مکھے منتری جیرم تھاکر نے کہا کہ پردیش میں آؤٹسوس پر رکھے کرمچاریوں کی نوکری شرکشت کرنے کے لیے ہریانے کی ترج پر سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے یہ سمیتی ہریانے کی آؤٹسوس پولیسی کو سٹڈی کرے گی وہ آؤٹسوس کرمچاریوں کے لیے سب سے بہتر پولیسی ہمائیتل میں بنائی جائے گی اس سے آؤٹسوس پر کام کرنے والے کرمچاریوں کی نوکری کافی حد تک شرکشت ہو جائے گی بدی میں بیدود بورڈ کے تقنیقی کرمچاریوں کے وارشک ادیویشن سماروں میں مکھے منتری نے یہ بات کہی پرانی پینشن بحال کرنے کے لیے بیچ کا راستہ کھوجے گی سرکار مکھے منتری جیرام تھاکو نے کہا کی پرانی پینشن سکیم کو لے کر مکھے سچیب کو بیچ کا راستہ کھوجنے کو کہا گیا ہے کچھ راجیوں نے بینا سوچے سمجھے اس پر گھوشنا تو کر دی ہے لیکن اب ان کے گلے کی فانس بنی ہوئی ہے اس لیے وہ پوری طرح سے پکا کام کریں گے تاکہ آنے والے سمیں میں کسی بھی کرمچاری کو کسی پرکار کی کوئی سمجھے نہ ہو ہمارچل پردیش کیابنٹ بیٹھک آج ہمارچل پردیش کیابنٹ کی بیٹھک مکھے منتری جیرام تھاکو کی ادھاکشتہ میں شملا سچیبالے میں آج سومباز دو بہت دو بجے ہوگی اس میں بجت گھوشناوں پر سوکریتی کی مہت لگے گی سرکار نے بیبن بیبھاگوں کے ادھاکشوں کو بجٹ بھاشن کی گھوشناوں کا اجنڈا لانے کو کہا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس کانسٹیبل لکھت پرکشا کے پیپر لیک ہونے کا ماملہ اور ساتھ میں دھرمشالہ بیٹھان سوا پریسر میں خالستان کے جھنڈے لگنے کے بارے میں چرچہ ہو سکتی ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے اس شاشن کو یہی سماپت کرتے ہیں تم جلدی ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر